دانش کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دانش کی موت بائی جواب دیں گے کون لوگ ذمہ دار ہیں دانش کی موت کے؟ دانش کی موت کے ذمہ دار ہماری حکومت ہے اچھا ہماری حکومت ذمہ دار ہے؟ کیوں ذمہ دار ہے ہماری حکومت؟ ہماری حکومت اس لئے ذمہ دار اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے ہماری حکومت نے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے ہماری حکومت نے کہ گربت کی وجہ سے لوگ زہر کھا کے مر رہے ہیں ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو دانش جیسے لوگ اس قوم کا سرمایہ وہ کھو گئے آئندہ نہ ہو ایسا کیا کرنا چاہیے اس ملک سے گربت ختم ہوگی تو یہ تمام کو یہ خودکشیاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دانش کی جو موت ہے اس کی پیچھے گربت وجہ دی یا غریب آدمی پریشان ہو رہا ہے کون لوگ دانش کی موت کے ذمہ دار ہیں یہ عمران خان ہی ہے اور کون ہے عمران خان صاحب ذمہ دار ہے مجھے بہت سو لوگوں نے یہی کہا مجھے آپ پتائیں کیوں ذمہ دار ہے یہ قریبت ہے یہ دیکھو احلات کیسے گزرے ہیں کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی جان بچائی جائے دیکھیں بسیکلی اگر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے سر پہ بھی بہت سے ذمہ داری ہیں تو میرے خیال میں ہر انسان کو اپنا خود سیف ڈیفنس سوچنا چاہیے دانش کی موت کے ذمہ دار کون لوگ ہے لڑکی ذمہ دار ہے اس نے دھوکہ دیا نا بے وفائی کریے تو مطلب اتنی چھوٹی سی بات پہ دانش کو مر جانا چاہیے تھا نہیں مرنا تو نہیں چاہیے غلط کون ہے یہ بتا ہے مگر ایک میسیج دیا اس نے کہ اگر یہ وہ ایکسپ کر لے تھا اس کو تو پھر ایک یہ میسیج یہ جاتا کہ پھر ہر بندہ یہی کر رہا ہو تھا گناہ کر کے اور اس کو معافی مانگ رہا ہوتا اور پھر یہ چیز آم ہو جاتی اچھا آپ دیکھتے تھے بھاگائی تھا دیکھتے تھے دانش کو تو پھر آپ روئی بھی ہوں گے جب دانش مر رہا ہو 22 کروڑ عوام روئی ہے 22 کروڑ عوام روئی ہے بس تھوڑا امیوشنل ہو گیا تھا تھوڑے تھوڑے آنسو آگئے تھے آنکھیں نم ہو گئی تھے دانش کی موت کے ذمہ دار کون لوگ ہے امران کھانے اور کون ہے امران کھانے اور کون ہے اچھا امران کھانے کیوں ہے دانش کی موت کا ذمہ دار امران کھان بھائی اس نے اتنا مہنگائی کر دیا عوام کو مار رہا ہے بھوکے کاروبار بند کر دیا لوگ روز خودکشیاں کر رہے پورا عوام اس کو گالیاں دے رہی ہے اور کیا کرے دانش کی موت کا ذمہ دار کون ہے امران کھان امران کھان صاحب ذمہ دار ہے کیوں کیونکہ وہ مہنگائی کر رہا ہے نا بھی تو مجھے آپ تفصیل میں بتائیں گے کیا ہوا تھا دانش کے ساتھ مہنگائی کی وجہ سے وہ مر گیا دانش غریب تھا پیسے نہیں دے اس کے پاس تو مطلب یہ سارا خون جو یہ انتقال جو ہوا ہے جو مید ہوئی ہے اس کا سارا ذمہ دار عمران خان ہے تو عمران خان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ اس کے بچے کا وہ پیسہ دے مطلب کہ وہ کم از کم کتنے پیسے دینے چاہیے یہی چالیس پچاس لاکھ چالیس پچاس لاکھ چالیس پچاس لاکھ چالیس پچاس لاکھ اس کے بیٹے رومی کو دینے چاہیے تاکہ اس کی تعلیمی اخراجات پورے ہو سکے اور ایسے کون سی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ مستقبل میں ایسا کوئی حادثانہ پیش آئے مطلب کہ آگے سے میں گئی نہیں ہو چاچا بتائیں گے چاچا کون ذمہ دار ہے بیگام ذمہ دار ہے مسئلہ یہ ہے کہ بیگام نے ٹینشن دے دی تھی اس کو اتھلی ٹینشن دے دی تھی کہ وہ جی نہیں سکا دنیا میں مگم اس قسم کی ٹینشن دی تھی وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی دی سیٹنگ ہو گئی دی سیٹنگ ہو گئی دی سیٹنگ ہو گئی دی بیو اس نے وہاں تم میرے لائک نہیں ہوں اس نے کہا آپ میرے لائک نہیں ہو وہ اسی صدمے میں مر گیا بھی جا رہا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی بات تو میں مرنا تھوڑی چاہیے چاہا وہ تو محببت کرتا تھا نا محببت میں اور جنگ میں تو ہر چیز جائز ہے بڑے کم نزل تھے گناہگار تھے ہم نا جان بھی دے تھا تھوڑی سی محببت پر روشنی ڈالے محببت تو اس کی بس ختم دی وہ جیسی محببت کر رہا تھا نا اگر وہ تھوڑے دن اور کرتا ہے اچھے بچوں کا باپ بن جاتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے مار رہے ہیں نا 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 رکھ رہے ہیں وہ تو بیگم نے صدمہ دیا تھا یہی ساچ کر تم بھولانا خطائیں تجھے